بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بھائیوں کو دوستوں کو اور بہنوں کو میرا دل سے سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے اور جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو بھائی جو نیو ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اور جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے لائک کرتے ہیں میں ان کا بہت شکر گزاروں اللہ ان کی زندگی سلامت رکھے اللہ ان کو صحت دے اور اللہ ان کو کامیابی دے تو آپ سب بھائیوں کے لیے ایک ویڈیو اس لئے میں بنا رہا ہوں کہ آپ کو ایک انفرمیشن دینی ہے آپ کو میری بات تو مزاق لگے گی لیکن شاید آپ بعد میں کہیں گے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا تو آپ مجھے کمیٹ کر کے جو میں بات کرنے لگا ہوں مجھے اس بات کا جواب دے دینا کمیٹ کر کے کہ بھائی آپ نے بات صحیح کی ہے یا غلط کی ہے یا آپ نے جو کہا ہے ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن جو میری ویڈیو نیو دیکھنے والے ہیں جو نیو ہیں میرے چینل پہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد کمیٹ کر کے بتانا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے بھی ماشاءاللہ تین بچے ہیں تو بخار طبیعت خراب یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے یہ عام سی بات ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بچے کو بھی بخار تھا میری بچی کو بھی بخار ہوتا تھا تو ہم بڑی میڈیسن لیتے تھے دعائی لیتے تھے لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا تھا یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جن کے بچے ہیں اگر ان کو بخار پہلی تو بات ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کسی کے بچوں کو یا کسی کو بھی بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس کو صحت دے اللہ اس کو کوئی دکھ تکلیف نہ پوچھے لیکن اگر کسی کو بچے کو بخار ہوتا ہے اور وہ بخار نہیں اتر رہا اور وہ میڈیسن بھی لے رہے ہیں آپ دوائی بھی لے رہے ہیں تو وہ بچے کا بخار نہیں اتر رہا اور وہ تنگ بہت بھی کر رہا ہے تو آپ کو ایک میں مشروع دینے کے لئے آپ کو ایک بات کرنے کے لئے میں کہہ رہا ہوں آپ کو ایک انفرمیشن دے رہا ہوں تو یہ بات میں نے ازما لی ہے کیونکہ مجھے بھی یہ کسی نے کہا تھا تو میں نے بھی اس بات کو ازمایا ہے تو آپ بھی اس بات کو ازما لیں اور ازما کے تو مجھے کسی ویڈیو کے نیچے یا کبھی بھی کسی ٹائم بھی اگر میری ویڈیو پہ آپ دوبارہ آتے ہیں تو مجھے کمیٹ کر کے بتانا کہ بھائی آپ نے یہ بات صحیح کی تھی یا آپ کو اس بات سے فیدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے کہ آپ سفر کرتے ہیں بس کے اندر ٹرین میں ویگن میں کسی بھی گاڑی میں آپ سفر کرتے ہیں اس کی جو ٹکٹ ہوتی ہے نا ٹکٹ وہ ٹکٹ لے کے تو آپ نے کوئی بھی ہوتا ہے سفر سے آیا ہوتا ہے کوئی آپ کا جاننے والا رشتہ دار یا کوئی بھی اگر آپ کے کسی بچے کا یا کسی بڑے کا یا کسی کا بخار نہیں اتارا تو آپ وہ ٹکٹ لے کے اس کو شاپر کے اندر بند کر کے تو اس کو آپ بچے کے گلے میں ڈال دیں اگر بڑا بندہ ہے یا کوئی بھی ہے بچے کے علاوہ تو وہ گلے میں ڈال لے یا اگر ہاتھ میں باننا چاہے تو ہاتھ میں بان لے تو ٹھیک میرا جہاں تکہ میرا اندازہ ہے انشاءاللہ آپ کو کچھ گھنٹوں میں آپ کو خود فرق پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بچہ یا کوئی بھی وہ اس وجہ سے ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ آپ کو پتہ چل جائے گا تو اگر ویسے تو میں نے تو یہ تجربہ کیا ہے میں نے تو یہ ازما کے دیکھا ہے تو مجھے تو شکر الحمدللہ کہ میرے بچے ٹھیک ہو جاتے تھے تو آگے کا نہیں مجھے پتا لیکن پھر بھی آپ بھائیوں کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ آپ بھی اس چیز کو ٹرائی کر کے دیکھنا اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ میرے اللہ میرے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے وہ سب اس دنیا کو پال رہا ہے اس دنیا کے اوپر اس کا سایا ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کو نقصان ہو یا کسی کو دکھ تکلیف ہو تو آپ یہ ازما کے دیکھ لینا اور اگر آپ نے یہ ازما لیا تو آپ کسی بھی ویڈیو کے نیچے اگر میری ویڈیو پہ آپ دوبارہ آتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ بھائی آپ نے بات سائی کی تھی تو میں نے تو ازمایا کافی لوگوں نے بھی دزمایا اور دیکھا ہے اور یہ ایسی ہوا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ آپ کے بچے کو یا آپ کو اگر پہلی بات ہے کہ آپ کو کبھی ایسی دکھ تکلیف ہو نہ اگر ہو ہی جاتی ہے موسم کی وجہ سے موسم کبھی گرم ہوتا ہے کبھی سردی ہوتی ہے تو اگر ہو ہی جاتا ہے تو آپ یہی ٹکٹ لے کے اسے فولڈ کر کے اسے شاپر میں بند کر کے جیسے کہ ایک تویز ہوتا جیسے کہ اس کو آپ گلے میں بان لیں یا ہاتھ میں بان لیں تو کچھ گھنٹے بعد آپ کا انشاءاللہ آپ کا بخار آپ کی طبیعت بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو اب ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو آپ مجھے اجازت دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو میری بات پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اللہ حافظ خدا حافظ یہ گاؤں میں آئوں میں تو میں نے کہا کہ چلو آپ بھائیوں کے لئے کیونکہ یہ ایک ضروری بات تھی تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ میں کسی کا دکھ تکلیف نہیں دیکھی جاتی اگر انسان ہو تو تو اسی لئے میں نے کہا کہ میں آپ کے لئے ایک انفرمیشن لے آتا ہوں آپ کے لئے ایک بات لے کے آتا ہوں جو فیدے مند ہو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا اور بیل ایکن کو پریس کر دینا اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ میری ویڈیو سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں اور آپ یہ لازمی عظمہ کے دیکھ لینا خدا حافظ اللہ حافظ